اچھا یہ جو میں نے سکھیا کہ یہ کم اور دو ہجڈی کے حوالے سے جو تھوڑا سے اختلاف ہوں تو وہ اس پر ہے کہ پہلا سریعہ یا پہلا دزوہ کب ہو تو پہلا سریعہ جو ہے جہاد کے جو حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آغاز فرمایا ہے وہ اقدامی چیزوں کے ساتھ ہیں آپ کو پتہ جہاد کی تو اقصال ایک کو اقدامی جہاد کہتے ہیں اور ایک کو دفاعی جہاد کہتے ہیں دفاعی جہاد کہتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کے ملک پر کافر حملہ ور ہو جائے تو اس سے اپنے ملک کو بچانا دفاعی حکمت ہے جیسے جہاد افرانستان تھا کہ روس حملہ ور ہوا تو افران مسلمانوں نے اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کی جہاد کی یا جیسے اس وقت وہ جہاد کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف یا جہاں جہاں پر بھی کوئی کافر ملک کوئی کافر قوت مسلمانوں خود پیش کرنی کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر جو چیزیں ملتی ہیں اس سے جو مسلمانوں نے جو وہ لوگ ہیں جو ملک زہنیت کے لوگ ہیں وہ اس باتی کوشش کرتے ہیں کہ جہاد کا صرف دفاعی پہلو کا ذکر کیا جہاں کہا جہاں جہاں دفاعی ہوتا ہے حالکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تئی دفاع اقدام اس کے در موجود ہے خود فتح مکہ اقدام ہے یا نہیں اس میں آپ نے خود مکہ کی جانبی پیش کرنی فرمائی مکہ جاگر فتح کی ہے اس سے پہلے بدر بھی اقدام ہے یہ لگ پہتا ہے کہ بدر کے گڑائی میں تفصیل میں آئی نہیں کہا ان کے سامنے اس کی تفصیل آتا جائیں گی لیکن آپ نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے پیچھے اپنے ساتھیوں گلنے کا اور وہ پھر ابو سفیان کا یعنی اس کے خلاصہ یہی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور چونکر نے مقام کرنا اطلاعیت کی تیزت ہے ابو جہن کے لشکر آگیا ہے ابو جہن کے لشکر کے ساتھ پھر جمع ہوئی ہے بدر کے مقام پر ہونے کی وجہ سے اس کو غزبہ بدر کرتے ہیں دیکھیں ابیاء علیہ السلام جہاں مجھ اس کا بس منظر عرض کرنو ابیاء علیہ السلام اس امت کے اوپر اپر اپر قرائی شفیع ہوتے ہیں اور وہ اصلاً لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے اللہ جلی اشاروں کی اطاعت ملانے کے لیے اللہ کا بندہ بنانے کے لیے دشیر فران بھی اپنی اس محنت میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں نور علیہ السلام نے اپنی پہنٹ کی تفصیل بیان کی ہے تو کہا اگر ربی انی دعوت قومی لیلہ ونہارا فلم یزیدن دعائی اللہ فران کہ اللہ میں اپنی قوم کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا ہلکی آواز بھی بلایا اور اونچی آواز بھی بلایا اور ایک ایک کر کے بھی بلایا اور اکھنٹے کر کے بھی بلایا جو صورتیں ہو سکتی تھیں یا اللہ تیرا پیغام ان تک پہنچانے کی میں نے ساری صورتیں اختیار کی اور جب اور یہ ایک دن نہیں کیا دو دن نہیں کیا دین دن نہیں کیا نو سو برس ساڑھے نو سو برس نو علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری اٹھا کی ایک بردہ ایسا آتا ہے جب انسانوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ نبیوں کی تعاویت قبول کرنے کی بجائے ایک تو وہ پسو پیش ہے جو ایک آدمی شروع میں کرتا ہے اس کو تو نبی بڑی قرول عصری کے ساتھ برداشت کرتے ہیں لوگ شدور بخال کریں کرتے ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں عذیتیں دیتے ہیں مذہب بڑھاتے ہیں نبی برداشت کرتے ہیں کرتے 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 ایک ایسا بغت آتا ہے جہاں پر ایک انسان اس سطح تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوتی پوائنٹ آف نو ریٹر اس کی واپسی نہیں ہوتی اس میں وہ ریڈ لائن پر کراس کر جاتا ہے نبیوں کے ساتھ اس وقت اللہ جلد شاہدوں کی دو سنتیں دو طریقے ہیں جو اللہ پاتھ میں اختیار فرمائیں اگر اسلام لانے والی جو قوم ہیں جو افراد ہیں ان کی تعداد ہو بہت زیادہ کم اور کفر کی تعداد ہو بہت زیادہ یعنی کوئی آپس میں نسبت ہی نہ ہو جیسے نو علیہ السلامی قوم تھی اسی پچاسی بردے ہیں مسلمان اسلام لائے اور ہزاروں لاکھوں جو پوری قوم تھی وہ کافر تھے ایسے موقعوں پر ایسی گمراہ اور سرکش قوموں کو اللہ تعالیٰ خود بناہ راست آفتوں کے ذریعے سے سزا تعداد فرمائے جیسے کہ نو علیہ السلامی قوم کے لانے کیا بھیجا پانی دے جا کسی کو پر اللہ پانی نے جو ہے وہ کسی کی شکلیں بدل دی کسی کو اللہ پانی نے پوری زمین اٹھا کر اوپر رجا کے فرشتوں نے وہاں سے زمین تدے ماری کسی کے اوپر زلزلہ ہا گیا کسی کے اوپر جگھاڑ فرشتے نے جگھاڑ ماری لوگ کے دل پھٹ گئے یہ اس وقت ہوتا ہے جب نبیوں کے اوپر ایمان لانے بارے بہت تھوڑے اور مخالفی جو ہے وہ بہت زیادہ اتنے زیادہ کہ عادتا یعنی کہ اسباب کی رنگیاں کے دلوں کا مقابلہ ان کی رنہ تو بنا ہے راست قدرتِ خدا بندی وہ آتی لیا جب حجت تمام ہو جاتی ہے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ جبلشانو خود فیصلہ فرماتے ہیں جب نبیوں پر ایک اچھی خاصی تعلان ایمان لے آئے ہیں اور کسی درجہ کے اندر بھی مقابلے کی فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ جبلشانو وہ پھر کافروں کو سجا مسلمانوں کے حادثے دیتے ہیں جیسا کہ بدر میں ہوا جیسا کہ مکی خضوات کے اندر ہوا یا جب بھی جہاد کے جب نتائج نہیں کرتے پھر سزا آسمان سے فرشتے کی اتانے جاتے ہیں اور نہ قدرتی آفات بھیجی جاتی ہیں کہ زلزلہ بھیج دیا سے ان کی پھر غرب کر دیا یہ کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے قرآن شریف کے در پیان کیا گیا ہے کہ پھر اللہ جبلشانو کی سزا اللہ کے بندے مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو دی جاتی ہیں تو آپ نے تیرہ سال بکم برمہ کے اندر محنت فرمائی اور کس دلسوزی کے ساتھ کتنے سبر کے ساتھ کتنے حوصلے کے ساتھ اتنی عذبائشے صحیح آپ نے اس کی ساری تفصیل آپ سنتے چلے آرہے ہیں اس کے اندر طائف کے اندر کیا ہوا تین سال شہر عبی طالب کے اندر کیا ہوا یا پہلے دن سے دے کر ہجرت کی راب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے ساتھ کنے اور اس عرصے کے اندر حضرات صحابہ نے ایک پتھر بھی نہیں مارا ان کا فرم اور حالانکہ بہت سے ایسے مواقع آئے تھے جس کے در اور کچھ نہیں تو لشکروں کی شکریہ نہ لڑ سکتے ہو وہ جو بوریلہ تروائی جسوں کہتے ہیں وہ تو کر سکتے تھے صحابہ کئی کو لکافج بن دی کسی پہاڑ کی کھو میں کسی جگہ آئی در ادھر لیکن اللہ اللہ کی طرف سے خوب نہیں تھی مدینہ نمبرہ پہنچ کے مدینہ کی طرف سے اجازت آئی اب آپ جو ہے دعوت کا عمل ہو گیا اچھے دے گئے کہ ساتھ ان کے اوپر اسلام کی خوبیاں اور محاصر ان کے سامنے آگئے اب اگلا جو شکل ہوتی ہے جو مسلمانوں کو اللہ جب نے شاہر بہت ہوتا جرمائے تو جو اسلام کا نظام کے عدد ہے اللہ تعالیٰ جو نے جو امی جائل فی الاغذی خلیفہ کے اندر انسان کو جو خلافت ہے ارضی کی ذمہ دادی آتا کرتے ہیں اس کو مسلمان لاغو کریں گے اور اس کے رستے کے اندر دین قبول کرنے کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا لائک رہ حافظی یہ نہیں کہا جائے گا کہ زبردستی مسلمان ہو جاؤ بن جبر مسلمان ہو جاؤ یہ نہیں ہے لیکن نظام اسلام کے نظام عدد اور اسلام کی اجتماعی نظام کے مقابلے کے اندر کھڑے بات اس کے رستے کے اندر آؤ بات اللہ جلدہ شاہروں کی مخلوق کو اسلام کے سامنے عملی شکل کے اندر پیش کرنے کی جو کوششوں ان کوششوں کے لیے رکاوٹ مد بند اس کے سامنے کھڑے گا تو اس پر اس کی اجازت مسلمانوں کو پہلا سریعہ پہلا آپ نے رشکل روانہ فرمایا ہے وہ ہجرت کے سامنے مہینے سامنے مہینے کے بعد رمضان مبارک پہلا رمضان مہا پر آیا اور اس میں تیس مہاجرین میں انسالی کوئی نہیں تھا تیس مہاجروں کو عصد اللہ و عصد رسول حضرت سیدنا سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ کی سرکردی میں ان کی سرکرہی میں پہلا رشکل روانہ ہوا اور یہ گیا تھا قریش کے تین سو سوار تھے جو ابو جہل کی سرکرہی میں شام سے مکہ جا رہے تھے اور آپ تو اس طرح یہ بات پتا ہے کہ شام سے مکہ کی جو ان کی آپ درفت تھی وہ مدینہ کے رستے سے مدینہ کے وریب سے اوپر جایا کرتی تو یہ وہاں پہنچے اور سمجھے کی قائم ہو گی آمنے سامنے بھی ہو گئے لیکن دربیان میں ایک شخص پڑا بیچ میں اور اس نے کہا کہ اس نے بیچ بچاؤ کر آیا اور لڑائی نہیں ہونے دی اور اس پر ابو جہل اپنا رشکر لے کر اپنا قافلہ لے کر مکہ جلا گیا سیدنا بیر حمزہ عزی اللہ اللہ علیہ راپس آگئے بدر سے پہ غزوِ بدر سے پہ جو دو ہجری کو رمضان کے اندر ہوا ہے آٹھ مارکے کہنا یا آٹھ مہمیں ہوئی ہیں جن میں سے چار غزوات ہیں اور چار سراعہ ہیں ایک سریعہ یہ ہوگی اب یہ سارے سراعہ جو ہیں یہ جس صحابی کی سربراہی میں سرکردگی میں رشکر بھیجا گیا ہے ان کی جانے برسور اس کو حمزہ بن عبد المطلق کہ یہ حضرت حمزہ کی سربراہی کے دل کے جائے گیا اور یہ حمزہ آپ کو قدعہ کہ حضور بھی چچا تھے دوسرا سریعہ عبیدہ بن حارس عبیدہ جو تھے ہی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا یا چچا کہہ رہے حضرت حارس کے بیٹے تھے تو سریعہ عبیدہ بن حارس حارس مسلمان نہیں حارس کے بیٹے اور ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ساٹھ یا اسی سواروں کے دستے کے ساتھ پھیجا تھا یہ بھی سارے کے سارے بھاجر تھے رابغ ایک جگہ ہے رابغ تو اس طرح روانہ کیا تھا اور ان کی آمنہ سامنا ہوا اور صرف ایک تیر چلایا حضرت ساد ابن ابی منقاس نے اس کے علاوہ اس پہ لڑائی نہیں ہوئی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے رستے میں پہلا دیر سعید ابن ابی منقاس نے اس موقع پہ چلایا تیسرا سریعہ لڑائی ساد ابن ابی منقاس کی ساد تیگر ہوگی اور یہ لوگ قریش کے کافلے کے روح نے پیچھا کیا یہ بھی نکلا لیکن وہاں جا گئے ان کو پتا چلا کہ قریش کافلہ نکل گئے تو یہ واپس آگئی یہاں پر بھی کوئی لڑائی نہیں تو تین سرا ہے پہلا حمزہ کا دوسرا خبیدہ ابن حارس کا اور تیسرا جو ہے ساد نبی مقاس لڑائی نہیں ہوئی مثلا ایک تیر چلا اور اسی تیر کو جو ہے بیس تیر کہا جاتا ہے وہ پہلا غزوہ جو آپ صلوات حصر بنفس رفیس تشریف لے کر گئے اس کو غزوہ اب آہ کہتے اب آہ جہاں آپ کو پتہ یہ کہ اس کی شورت یہ ہے کہ حضرت 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 یہ پہلا غزوہ ہے حضرت صلوات صلوات اور غزوہ تبوک حضرت حضرت صلوات صلوات آخری غزوہ جس کے در شکل فرمائی اس میں آپ پشید لے قدینا منورہ کے اندر خزرج کے حضرت عبادہ کو اپنا جانشی کو قرر کیا سربراہ مقرر کیا اپنا قائم مقرر کیا اور اس میں بھی قطاع کی طورت نہیں آئی لڑائی نہیں ہوئی بیش مبچ ایک قبیلہ تھا جب قرآش کی مند کر رہا اس کے ساتھ وائدہ ہو گیا کہ آئندہ قرآش کے ساتھ گزوہ بوات کہلاتا ہے اس میں بھی آپ دو سو صحابہ کے ساتھ لے خود تشریف لے کر گئے اور اس میں بھی آپ جس قافلے کی تیچھے گئے تھے وہ قافلہ نہیں مل سکا وہ نکل گیا یہ بھی واپس آئے گزوہ عشیرہ کہلاتا اور اس کے اندر بھی آپ گئے اس کے اندر بھی لڑائی نہیں ہو سکی واپس ہوئی کیونکہ جس قافلے پیچھے آپ پہ واپس آیا بدر کے اندر ایک اور پہلے بھی آف نکل 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 گزوہ اول کہلاتا اس کے اندر بھی لڑائی نہیں ہوئی اور یہ بھی جو ہے واپس آیا یہ رضوہ بھی ایک سریعہ جو ہوا ہے رضو بدر سے پہلے اور وہ بڑا مشہور ہے رضو بدر سے پہلے ہونے بانوں میں اس کو سریعہ ہے عبداللہ ابن جہش کہتے ہیں عبداللہ ابن جہش تھی سربراہی کے اندر یہ رجب دو ہجری کے اندر قانفلہ رسول اللہ صلی اللہ نے بیجا یہ گیارہ لوگ تھے اور ان گیارہ لوگوں میں سے آپ نے سادھ ابن مقاس کے سکتر اور عبداللہ ابن جہش کو حضور اکرم صلی اللہ نے کا امیر بنا ہے اور سادھ ابن مقاس رضی اللہ پہ روایط بات ہے حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ روایط میں جنہوں کا ایک ٹولی بھیجو جہاد کے لئے امیر میں اس کو بناوں گا جو بھوک اور پیاس کو سب سے زیادہ پرداشت کرنے مان گا جو سب سے زیادہ بھوک پیاس پرداشت کرنے کی صلی اللہ یت رکھتا ہوگا اس کو میں امیر بناوں گا اور پھر اس کے بعد دو دن سفر کرتے رو حسن سر دو دن اور دو دن کے بعد جس جگہ مہچو سفر کرتے ہوئے تو وہاں جا کے میرے سرد کو کھول تو یہ لوگ چل پڑے اور کہا کہ جو کچھ اس کے اوپر لکھا اس پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہنا لیکن مجھبور نہ کرنا عبداللہ بن جہاش نے خط کھولا تو اس میں دکھا تھا کہ چندے چلے جاؤ آگے نہیں چلو اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلہ کے نام سے نخلہ میں جا کر پڑاؤ کرو اور قریش کے اتصال کرو قریش نے قافل آبا پر آئے اور مجھے خبریں دیشتے رہو آنے جانے باروں یہ سن کر عبداللہ بن جہاش نے کہا سمع بطاعت بلکل رسول اللہ صلی اللہ نے جیسے فرمایا ویسی کیا جائے اور کہا کہ یہ ہم بارا لوگ ہیں حضور اکرم صلی اللہ نے حکوم فرمایا تم میں سے جس کو شہادت عزیز ہو تم میں سے جس کو شہادت پسند میرے ساتھ ہے صلی اللہ صلی اللہ عمل کرنا تیر کیا اور آپ کے ساتھ تو جب یہ چلے تو بلاخر وہ آ گیا کافلہ آ گیا اور اس دن رجب کی آخری تاریخ اور آپ کو پتا ہے کہ انتیس رجب کے بعد تیس رجب بھی ہو سکتی اور یکم شاوان بھی ہو سکتی تو انتیس رجب کی شان کی اکرس اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ہے جس کے اندر قبر فتار بنا تھا تو انتیس رجب ہونے کی وجہ سے ہزارت صحابہ کو اشتبا ہوا کہ رجب کا مہینہ ختم ہو گیا کیونکہ یہ شاوان بھی ہو سکتی تھی شاوان حرمت ہمیں مہینوں میں سے نہیں ہے تو اس قافلے پر صحابہ نے حملہ کر دیا مگر وہ تاریخ تیس رجب تیس کا ہو تو اس میں یوں سمجھئے کہ یہ وہ پہلا مقدور جو کافروں کا ہے وہ اس سریعہ ہے عبداللہ ابن جہش کے تر جو ہوا ہے اور اس کا نام ہے عمر اور یہ عمر مارا گیا اس کے اندر الحضر اور عمر بن الحضر اس کا پورا نام اور یہ مارا گیا اور مسلمانوں کی ہاتھ غنیمت آگئی پورا قافلہ تجانتی قافلہ تھا وہ خوزدہ ہوئی اور وہ چھوڑ کر اپنا سارا سمان پھار گئے دو بندے ان کی گرفتار ہوئے یعنی سمجھیں کہ کافروں کی پہلی گرفتاری بھی اس قافرے میں ہوئی کافروں کا پہلا قتل بھی اس سریعہ کے اندر ہوا یہ بدر سے کہنے کی بات اور پہلی دفعہ غنیمت مسلمانوں کی ہاتھ آئی یہ جو کچھ اپنا سال سامان چھوڑ کر کہتے ہیں سباب دی جان کافرہ تھا ان کے پاس سامان تھا تو اس کو یہ لے آئے اب اس میں دو مسئلے تھے ایک یہ کہ حضرت عبداللہ نے جہاش نے خوچ اشتہاد کیا اور انہوں نے جو غریبت کے چار حصے پانچ حصے کی غریبت کے چار حصے کافر بات ورمانٹ دیئے اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ گرے لکھ دی اور بعد پھر ایسی آیا اور وَعَلَقُ اَنَّمَا وَنِمْتُ مِنْ شَيْءٍ فَانْمَرِ اللَّهِ خُمُ سَوْوُلِ الرَّسُولِ وَلِدِ قُرْبَ آگے جلگر دن آیت آیت تو آپ صلی اللہ کو جب بتت صلی اللہ 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 اور تو یہ عبداللہ بن جہر شرب کے ساتھی بڑے ناظر ہوئے کہ ہمیں شہر بڑی غلطی کیے اور غلط فہمی میں ہم تو سمجھیں مئنہ ختم ہوگیا ہمیں نہیں پتہ چلا کہ مئنہ ایک دن باقی تنتیس تاریخ کا مئنہ تھا تنتیس تاریخ کا مئنہ سکھتے تنتیس دنوں کا مئنہ سکھتے اچھا یہودیوں نے بھی مدینہ بن عورہ کا معورت ہے یہودی بھی موجود ہیں منافق میں موجود ہیں ان یہودیوں منافقوں نے پر اگر کشن کر دیا تنتیس تاریخ کا مئنہ سکھتے کہ یہ لوگوں آپ سے حضور سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں نے حرمت والے مہینے کے اندر قتل کر دیا آپ جواب میں کہہ دیں کہ بے شک حرمت والے مہینوں میں قصدا جانبوجھ کر قتل کرنا بڑا گناہ ہے لیکن خدا کے راستے سے کسی کو روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا یعنی مسلمانوں کو مسجد حرام نہ جانے دینا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا یعنی یہ جو مسلمانوں کو نکالا کیا وقعہ مکرمہ سے اہل حرم کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدی یہ جرم سارے جرائیت میں سے بڑا جرم سب سے سخت اور جرم یہ ہے اور کفر اور شرک کا فتنہ کفر اور شرک کا فتنہ قتل کے فتنے سے کہیں پڑ چڑھتا ہے اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا دیں اگر میں مجھ بھی طاقت ہو تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ جب نشان ہوئے ان کی اس غلطی پر جو ان سے غلط خیمی کے اندر ہوئی اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں فرمائی ان صحابہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آئے تو کہ ناظر کونے کے بعد اپنے حصے کا جو خمس تھا خمس کہتے ہیں پانچوے حصے کو تو اپنے حصے کا جو خمس تھا پانچوہ حصہ تھا دلیمت میں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے یہ پہلی دلیمت تھی اور جسا میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا مقتول تھا اور پہلے قیدی اس کے اندر آئے گئے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ اس اس ذریعے کے اندر ان کا رستہ پھو گیا سادھ اور رتبہ نام تھا تو سادھ اور رتبہ جو تھے جب وہ رستہ پھو گئے اور کافر آئے آپ کے پاس فدیہ لے کر اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے دو ساتھی جو کھو گئے ہیں جن سے رستہ پھول گیا ہے وہ تمہارے ہاتھ چڑ جائیں گے اور تم وہ بھی قدر کرتے ہیں کافروں سے اس لیے جبکہ وہ دونوں میرے پاس صحیح سارے واپس نہیں آ جاتے اور یہ بھی فرمایا اگر تمہیں میرے دو بندے قدر کی جو اس وقت گم ہیں ہم سے تو میں تمہارے یہ دو پہلی قدر کروں گا اور اس وقت تک میں یہ پہلی تمہارے ہمارے نہیں کروں گا فیدیہ نہیں لیں گے جب تک ہمارے دو ساتھی بحفاظت واپس دو صحابہ بحفاظت واپس نہیں آ جائیں اور پھر اس کے انتظار کیا گیا چند دن کے بعد یہ دونوں حضرت صاحب بھی اور حضرت غدفہ بھی یہ آگئے ان کو رستہ پہنچ رہے ہیں ان کے پہنچنے کے اوپر کر ان دو لوگوں کو جو تھا ان کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا ان میں سے ایک کا نام رثمان تھا اور ایک کا نام حکم ابن کحسان تھا رثمان جو تھا وہ رہا ہوتے ہی واپس چلا گیا مکہ اور آردہ کوفر کے اندر مر گیا مکہ کے اندر جا کر اور یہ جو حکم تھا یہ وہ شسید تھے یہ اس قید کے دوران مسلمان ہو گئے اور جب ان کو چھوڑا گیا تو انہیں جانے کی بجائے قدیر بن نبرہ کے اندر ہی رہائش نہیں کیا گیا اور یہ بیر معونہ کے شہدہ صحابہ کے ساتھ یہ تھا غزوہ عبداللہ ابن جہش یہ آٹھ مہمیت ہیں چار اس میں سرائیہ ہیں چار اس کے در غزوات ہیں اور یہ سارے غزوہ بدر سے پہلے تھے اس کے بعد آردہ میں اسلام کا جو سب سے پرشوکت غزوہ غزوہ بدر الگبرہ جسے کہتے ہیں میں نے کہا یہ بدر میں چونکہ پہلے بھی ہوا ہے اس میں غزوہ بدر اسوغرہ کہتے ہیں لیکن اس کے لڑائی نہیں ہوئی دی بدر تک پہنچنا ہوا تھا اس کے بعد یہ غزوہ دل بدر الگبرہ ہوا ہے قرآن شریف کی بہت ساری آیات اس حوالے سے نازل شکا اور اس پر جو ہے وہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو اس قرآن شریف نے اللہ جب رشانہوں نے یوم الفرقان کراتے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان ایک بہت بڑی فصیل اس موہدے کے اوپر ایک بہت بڑی تفریق اس موہدے کے اوپر ہوئی اور حجرت کے آپ سوچیں کہ دوسرے ہی سال اللہ جب رشانہوں نے مسلمانوں کو کیسی عزت کے ساتھ نوازا اور کیسے کیسے لوگ اس قرآن بھی کفر کے کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے درمارے گئے اور کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے درمکر افتار ہوئے اور مسلمانوں کی اللہ جب رشانہوں نے پوری دنیا کے اندر ان کو ان بے نوام مہاجرین کو جبکی چند مہینے پہلے ہی مقبت علماء سے مدینہ پہنچے ہیں اور ان کے ذرموں سے درچہ تند ہو کر آئے ہیں اللہ جب رشانہوں نے ان کے ہاتھوں ظالموں کو کیسے سخت ترین سزا عطا فرمائی انشاءاللہ نزوے بدل کے اوٹر اکلے ہفتے بات ہوگی ایک تو یہ باتیں اس بارے پرس کر دوں کہ آج کل چونکہ کرونا وائرس کا ذکر چند رہا ہے اور زردہ اس پر کیا کرنا کیا چاہیے دو تین باتیں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ بابائی امراض ہیں جب بھی آئے تو انسانوں کو اللہ جل رشانہوں کی جانے کو رجوع کرنا چلیں یہ انسانوں کی بے بصیفہ اور ان کے ہلپ لیس ہونے کا ایک خود واضح ثبوت ہوتا ہے دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی اور تمام تر طبی اور میڈیگل سائنس کی طرح اپنی ہاں جو ہے وہ دنی کی دری رہ جاتی اور انسانوں کے درمیان سے انسان تیزی کے ساتھ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں ایک پر اس کو اس موپلے پر سب سے ہمترین بات ہی ہے کہ لگی تب مجھو کیا جائے اور اس موپلے کی جو دعائی چل رہی ہیں آپ ازرات میں سامنے مہرے کے پاس آ رہی ہوگی مختلف ذرائع سے ان دعاوں کا اس میں اعتمام کرنا چاہیے دوسری بات ہے کہ اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے خوف ذدگی اور خوف و حراس نہیں کرانا چاہیے افاہیں نہیں کرانا چاہیے اور غیر مصدقہ خبریں نہیں چلانی چاہیے جس کا اس وقت چل رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے لوگ کے نام لے کر کہا جا رہے ہیں فرانے کو کرونا ہوگیا فرانے کو ہوگیا فرانے کی بیوی ہوگیا غیر مصدقہ اطلاعات نشر کرنا اور یہ اس موپلے پر کسی کی سکتی خوف ذدگی اور محل کرتا کرنا یہ بڑا مصموم ہے اسے انتہائی اشتناب کرنا چاہیے اب اسے کیا فائدہ ہے یہ پھلاتے ہیں کہ فرانے کو بھی ہوگیا فرانے کو ہوگیا پتا بھی نہیں ہے کسی خبر نے جلدی بھی سنی اس میں ایک ذمہ دار انصاف کا کردار ادا کرنا چاہیے کسی بھی مصیبت پر جب وہ عام ہو جائے تو اس کے اوپر کسی قذب کی بھی خوشی مسرد یا تارہ بازیاں نہیں کرنی چاہیے کہ فرانے پر آیا ہے تو اس کی بچہ یہ اپر کی سجے سے آیا ہے پھر وہ ادھر آ گیا پھر کیا کہیں گے ادھر کی سجے سے ادھر تو کوئی بچہ پتا ہے ادھر بھی ادھر لوگوں پہ پر آ جائے تو پھر اس کی کیا بچہ کہانے کی جائے گی اس لئے انسانوں کو انہ چاہ نرشانہوں کے کاموں کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی وجود ہاتھ بیام کرتے ہیں یہ وجہ اسمائش اللہ اللہ کی جس پر بھی آئے مسلمان پر آئے کافر پر آئے اللہ تعالیٰ کی اسمائش دوسرے سکیلے چند احتیاطی تدابیر پر آئے کی جاندی ہیں وہ اس کے میسیجز چند رہے ہیں اس کو احتیاط ہے جو بھی چیزیں ہیں یہ شعبہ ڈاکٹروں پر اس میں ڈاکٹر جو بھی آپ کو احتیاطی تدابیر بتائیں مسلموں کہتے ہیں کہ اگر کسی میں یہی علاوات ہو جائیں تو وہ دوسروں سے تھوڑا سے پاسکہ رکھے یا بہت زیادہ رشوالیجروں کے در نہ جائے یا ایسی جو صورت ہے اگر احتیاط کے طور پر کہیں پر بڑے بڑے اجتماعات سے بنا کیا جائے تو اس کو ماننا چاہیے بشرت ہے کہ اس پر کہا بسطر تبلیل جمعہ کاروں کے بارے میں لوگ گیر تھے کہ وہ اجتماع کیے یہ ہے کہ پھر اگر کوئی نظام ہو تو سب کے لیے ہونا چاہیے متوازی ہے نہیں کہ صرف مذہبی اجتماعات کو تو کہا جائے گا اور سیاسی اجتماعات جائے ہو مچز جاری ہو اور اپورت مچ جاری ہو اور ہر چیز وہ تمہیں اس پر ہو رہی ہو اور خطرہ جار ہوتا صرف مذہبی اجتماعات سے آپ کو خطرہ پیدا ہو جائے یہ اس کو ظاہر بات ہے کہ لوگ اس پر آپ کی دیانت کے اپر حکومت کی اس پر لوگ کوشک پیدا اگر لوگ کہیں کی طرح اجتماعات سے مانت کرویں تو پر اپنی چلت سکت بڑھ کریں اور میچ ضروری ہے یا اس سے اجتماع ضروری ہے ایک چیزوں سے اور اسی طرح باقی چیزیں بھی تو اس تو بیسے لیکن دینی اداعے پاہر یہی ہیں کہ اگر ایسے محلوں کے اوپر جو بھی احتیاطی تعبیر ہو ان کو اختیار کرنا چاہیئے تو وہ کل کے خلاف نہیں ہیں اور جو انسان لگے نکال اس کے مجلشانوں کی طرف ہو تمام تر احتیاطی تعبیر کی اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے تو وہ آ کر رہے گی اور اس کو کوئی لوک نہیں سکتا لیکن انسانوں کو جنہیں دنیدار رسپاہ گئے تو ان کو کہا گیا کہ اسباب کو اختیار کریں جو بھی اسباب اس کے بتائے جائیں جو اس شعبے سے اتارے لوگوں کو آزمائشوں میں انسان کو یہ اللہ کی طرف رجوع کے لئے ہوتی کیونکہ انسان مغادنے کا شکار ہو جاتا اس سے خیال ہوتا ہے کہ میں موت کو شکست دی اسے خیال اتر میں میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی بیماری وں کو ہم نے فلانی فلانی آپ نے دعوے سنے انسان ہم نے فلانی بیماری دنیا سے ختم کر دی فلانی بیماری ختم کر دی پھر انسان کیا سے دعوے کو خان میں ملانے کے لئے قدرت نئے چیزیں دکھاتی رہ دی اپنے کرش قدرت کے ہوگے کہ انسان بڑا بیبس ہے اور یہ اللہ جلل شاہر کے دست قدرت سے یہ باہر نہیں کسی دنیا سے ہمارے 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 دپاق نے انتہائی فضل کرم کا معاملہ فرمایا اللہ سارے دنیا کے رافیہ کے فیصل کرمائے اور سارے دنیا کو اللہ جلل شاہر ہو اس قسم کے مولی کوزی امراض سے وغائی امراض سے دپا سب